فارور پبلک سکول جماعت حشتم کی ای لرننگ کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں مضمون ہمارا اردو ہے عنوان ہمارا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مصنف مولانا شبر نمانی ہے اور یہ اس کا حصہ دوم ہے جس کے ہم پڑھائی کریں گے اور ساتھ میں اس کی وضاحت بھی ہوگی آپ اپنا پیج نمبر فائیو نکالیے ہر موقع پر نظر آتا ہے وہ عیسار تھا اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی اور ان میں حضرت فاطمہ زورہ اس قدر عزیز تھی کہ جب آتی تو فرت محبت سے کھڑے ہو جاتے پیشانی کو بوسا دیتے اور اپنی جگہ پٹھاتے وصف سے مراد ہے خوبی اور وہ کہتے ہیں کہ وہ عیسار تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب زیادہ خوبی جو نمائی تھی وہ ان کی قربانی تھی اولاد سے بھی بہت محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ ان کو بہت زیادہ عزیز تھی فرت محبت سے مراد بہت زیادہ محبت پیشانی کو بوسا دیتے پیشانی مینز کے ماتھے کو چونتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تاہم حضرت فاطمہ کی اسرت اور تنگ دستی کا یہ حال تھا اسرت کہتے ہیں مفلسی کو غربت کو تنگ دستی مینز کی غربت غریبی کہ یہ حال تکہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی خادمہ نہیں تھی مینز کوئی لونڈی نہ تھی کوئی کام کرنے والی نہ تھی خود چکی پیستی خود ہی پانی کی مش بھر لاتی چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گز گئی تھی مینز کے ہتھیلیاں جو ہیں وہ خراب ہو گئی تھی زخمی ہو گئی تھی وہ مشک کے اثر سے سینے پر نیل پڑ گئے تھے اور کمر پر جب وہ مشک اٹھا کر لاتی تھی تو ان کے نیل پڑ گئے تھے نیلے نشان پڑ گئے تھے ایک دن خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی خود تو پاس حیاء سے ارض حال نہ کر سکیں پاس حیاء مینز شرم کی وجہ سے ارض حال مینز کے حال کو بیان نہ کر سکیں چناب علی رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف سے یہ حال عرض کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف سے یہ بیان کیا اور درخواست کی اور اپیل کی کہ فلاں غزوہ میں جو کنیزیں آئیں ہیں ان میں سے ایک کنیز مل جائے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ جو کنیزیں آئیں ہیں غزوہ کے عباس تو ان میں سے ایک کنیز ان کو دے دی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی اصحابِ صفحہ کا انتظام نہیں ہوا اور جب تک ان کا بندبست نہ ہو لیں میں اور طرف توجہ نہیں کر سکتا اصحابِ صفحہ کا انتظام مینز اصحابِ صفحہ وہ گروہ تھا جو ہر وقت عبادتِ الہی میں مصروف رہتا تھا ان میں حضرت بلال، حضرت سلمان، حضرت ابو ذرغفاری اور حضرت زید بن الخطاب اسی گروہ میں شامل تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا خیال زیادہ تھا وہ کہتے تھے کہ جب تک میں ان کا کوئی بندبست نہیں کر لیتا میں کسی اور طرف توجہ نہیں دے سکتا مینز کہ میں یہ فیور یا یہ جو خصوصی رعایت ہے میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں دے سکتا توازو خاطر مدارت کرنا گھر کا کام کاج خود کرتے کپڑوں میں پیون لگاتے گھر میں خود جھاڑو دیتے دودھ دھو لیتے بازار سے سودا لاتے جوٹی پھٹ جاتی تو خود گانٹ لیتے گدے کی سواری سے آفزل سلم کو آرنا تھا مینز توازے کرنا مینز خاطر مدارت کرنا گھر کا کام کاج خود کرتے کپڑوں میں پیون بھی لگا لیتے اگر پھٹ جاتے گھر میں خود جھاڑو لگا لیتے جانوروں کا دودھ نکال لیتے بازار سے سودا بھی لاتے اگر جوٹی پھٹ جاتی تو گانٹ لیتے مینز سی لیتے گدے کی سواری سے آپ کو آر نہیں تھا مینز کہ آپ شرم نہیں محسوس کرتے تھے اگر آپ گدے پر بھی سواری کرتے تھے غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز نہ تھا آپ غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھے کھانے میں بھی کوئی شرم نہ محسوس کرتے تھے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے لوگ تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے گھر سے جب باہر نکلیں تو لوگ جو ہیں وہ عدب سے کھڑے ہو گئے فرمایا کہ اہلِ عجم کی طرح تعظیم کیلے نہ اٹھو اہلِ عجم مینز کے عرب سے باہر کے چلو گئے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرح جو ہے وہ عدب سے نہ اٹھا کرو غریب سے غریب بیمار ہوتا تو آیادت کو تشریف لے جاتے آیادت مینز بیمار پرسی کرنا کسی کا پوچھنا بیماری میں کسی کو پوچھنا مفلسوں اور فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی حصیت کی بنا پر کوئی عفض السلام کو پہچان نہ سکتا مفلس مینز غریب لوگوں کے ساتھ فقیروں کے ساتھ جب بیٹھتے تو کبھی بھی برتری جو ہے برتری نہ ظاہر ہوتی بلکہ آپ انہی کے جیسے لگتے کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے کسی بھی محفل میں جاتے تو جہاں بھی جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا لیکن نبوت کا روب اس کا درتاری ہوا کہ کامپنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤں نہیں میں باتشاہ نہیں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سکھا گوش پکا کر کھایا کرتی تھی آپ نے اس سے فرمایا کہ مجھ سے نہ گھبراؤں ٹھیک ہے میں ایک جو ہے وہ عام عورت کا قریشی عورت کا بیٹا ہوں میں کوئی باتشاہ یا سردار یا حاکم نہیں بچوں پر شفقت بچوں پر نہائی شفقت فرماتے تھے شفقت کا اس سے مراد ہے پیار و محبت معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے دورا میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ سواری پر آگے پیچھے بٹھاتے راستے میں بچے ملتے تو ان کو خود سلام کرتے میند کے جب کوئی بچے ملتے راستے میں تو ان کو اپنی سواری پر آگے پیچھے بٹھا لیتے ان کو لطف ہندوز ہونے کا موقع دیتے ایک دن خالد بن سعید رسدانہ انہا خدمت اقدس میں آئے خدمت اقدس مینز کہ آفزہ صلی اللہ پاک خدمت میں حاضر ہوئے ان کی چھوٹی لڑکی بھی ساتھی اور صرف رنگ کا کرتہ پہنا بدن پر تھا آفزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا سنا حبشی زبان میں حسنا کو سنا کہتے ہیں چونکہ ان کی پیدائش حبش میں ہوئی تھی اس لیے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے حبشی تلفز میں حسنا کی بجائے سنا کہا یہاں پر جو ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے بچوں کے ساتھ بچوں سے صلوق کرتے تھے یہ محبت اور شفقت مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی بلکہ مشرقین کے بچوں پر بھی اسی طرح لکھ فرماتے تھے مشرقین مینز کی کافروں کے بچوں پر بھی ایک دفعہ غزوے میں چند بچے جھپٹ میں آ کر مارے گئے غزوے مینز جنگ میں جھپٹ میں آ کر مینز کے جنگ کی زد میں آ کر مارے گئے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو نہایت آرزودہ ہوئے آرزودہ ہوئے مینز غمگین ہوئے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرقین کے بچے تھے مشرقین مینز کی کافروں کے بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرقین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں خبردار بچوں کو قتل نہ کرو ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے یہاں پر حضرت عز patterns نے فرمایا کہ مشرقین کے چاہے وہ مشرقین کے بچے تھے کہ مسلمانوں کے بچے تھے بچے تو بچے ہوتے ہیں بچوں کو قتل نہیں کرنا کہ ہر جان جو ہے ہر انسان کو وہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت سے پیدا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے معمول تھا کہ جب فصل کا نایم میوہ کو خدمت اقدس میں پیش کرتا مینز کہ آپ کی مبارک خدمت میں پیش کرتا تو حاضرین میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا اس کو انایت فرماتے مینز انایت فرماتے مینز دے دیتے کس کو دیتے سب سے چھوٹے بچے کو جو محفل میں بیٹھا ہوتا اس کو دیتے بچے کو چومتے اور اس کو پیار کرتے بچوں کو چومتے بھی تھے اور ان کو پیار بھی کرتے تھے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک بدوی آیا بدوی جو ہے بدوی سے مراد ہے رب کے رہنے والے اس نے کہا کہ تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو میرے دس بچے ہیں مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں لطف طبع لطف طبع سے مراد ہے مزہ یا لفت دینے والی باق کبھی کبھی زرافت کی باتیں فرماتے زرافت مینز ہسی مزاق ایک دفعہ حضرت انس رستانہ کو پکارا تو فرمایا او دو کان والے اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ حضرت انس رستانہ نہایت اتاج شعار تھے اور ہر وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کان لگائے رہتے تھے زرافت کی بات مینز میں نے اب جس پہلے ہتایا ہسی مزاق کی بات ایک دفعہ حضرت انس کو پکارا اور کہا کہ او دو کان والے اس میں ان کا ایک نقطہ یہ تھا کہ حضرت انس جو تھے وہ بہت زیادہ فرما بردار انسان تھے اور وہ ہر وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بات پر ارشاد پر جو ہے وہ کان لگائے رکھتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ ایک چھوٹے بھائی کا نام ابو عمر تھا وہ کم سن تھے کم سن تھے مینز کے چھوٹی عمر کے تھے اور ایک چھوٹا اور ایک ممولہ پال رکھا تھا مینز کے چھوٹا سا پرندہ پال رکھا تھا اتفاق سے وہ مر گیا اور جب وہ مر گیا ابو عمر کو بہت رنج ہوا ان کو بہت زیادہ غم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غم زیادہ دیکھا تو فرمایا ابو عمر تمہارے ممولے نے کیا کیا تمہارے ممولے نے کیا کیا یہ مزاق سو سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں کتنا غم زیادہ کر دیا ایک شخص نے خدمتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر عرص کیا عرص کی امین ترخواست کی کہ مجھ کو کوئی سواری انایت ہو سواری انایت ہو من سواری دے دیں ارشاد ہوا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا کہ میں تمہیں جو ہے وہ اونٹنی کا بچہ دوں گا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو یہاں پر انہوں نے اس سے مزاگ فرمایا ہے ایک بڑھیا خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرمائے کہ مجھ کو بہشت نصیب ہو بہشت میں جنت نصیب ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیاں بہشت میں نہ جائیں گی وہ اس سے کہا کہ بڑی جو ہے وہ بہشت میں نہیں جائے گی اس کو بہت صدمہ ہوا اس کو بہت دکھ ہوا اور روتی ہوئی واپس چلے گئی اور وہ روتی رہی آفزالسلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ کہتے ہیں جو ان کے ساتھی تھے قریبی ساتھی کہ اسے کہہ دو کہ بڑیاں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی تو انہوں نے اپنے صحابی سے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ جنت میں جائیں گی تو صحیح لیکن جوان ہو کر جائیں گی ایک بدوی صحابی تھے جن کا نام ظاہر رضی اللہ عنہ تھا مدہات کی چیزیں آفزی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیہ بیجا کرتے تھے حدیہ مینز توفہ اور بدوی سے مراد کیا ہے کہ عرب کا رہنے والا ایک دفعہ وہ شہر میں آئے گاؤں سے جو چیزیں لائے تھے ان کو بازار میں فروخت کر رہے تھے فروخت کر رہے تھے بیچ رہے تھے اتفاقاً آفزی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے ظاہر رضی اللہ عنہ کے پیچھے جا کر ان کو گود میں دبا لیا آفزی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سے گزرے تھے ان کو پیچھے سے دبا لیا گود میں دبا لیا انہوں نے کہا کون ہے چھوڑ دو انہوں نے آگے سے کہا کہ کون ہے مجھے چھوڑو مڑ کر دیکھا تو سرور عالم تھے سرور عالم میں انس کے دنیا کے بچہ دنیا کے سردار اپنی پیچ اور بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لپڑا دی اور وہ اور بھی جہنہ نے اپنی کمرم ان کے سینے سے لگا دی آفزی اللہ نے فرمایا کوئی اس غلام کو خریدتا ہے آفزی اللہ نے مزاق سے فرمایا کہ کوئی اس غلام کو خریدے گا بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے غلام کو جو شخص خریدے گا نقصان اٹھائے گا انہوں نے بولا کہ جو بھی مجھے خریدے گا وہ نقصان اٹھائے گا آفزی اللہ نے فرمایا لیکن خدا کے نزدیک تمہارے دام زیادہ ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا اس کو صحابی کو کہا کہ تمہارے جو قیمت ہے یا تمہاری جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ میرے بھائی کے شکم میں گرانی ہے شکایت کیا کی گلا کیا یا فریاد کی کہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے تکلیف ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد پلا وہ دوبارہ آئے کہ شہد پلایا لیکن شکایت اب بھی باقی ہے شکایت میں اس کی ابھی بھی تکلیف جو ہے وہ باقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہد پلانے کی ہدایت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اس کو شہد دیا جائے سہ بار آئے سہ بار میں تیسری بار آئے پھر وہی جواب ملا وہی جواب ان کو جب ملا چوتھی بار آئے تو فرمایا خدا سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے جا کر شہد پلاؤ آپ سے دوبارہ اس شخص سے کہا کہ اس کو دوبارہ سے شہد پلاؤ تاکہ اس کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے اب کی بار پلایا تو شفا ہو گئی شفا مینز کہ اس کو آراحت آگئی آرام آگیا میدے میں فاسد مادہ کسرت سے موجود تھا جب پورا تنکیہ ہو گیا گرانی جاتی رہی میدے میں فاسد مادہ مینز کہ فالتو مادے فالتو جو ویسٹ ہے وہ بہت زیادہ تھا کسرت مینز زیادہ تھا جو ہے وہ ختم ہوتی گئی اولاد سے محبت اولاد سے نہایت محبت ہی معمول تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رزدالانہ کے پاس جاتے اور سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے باریاب خدمت ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ رزدالانہ ہی ہوتی میدے اولاد سے تو بہت محبت تھی اور حضرت فاطمہ سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی جب بھی کبھی بھی جو ہے وہ سفر پہ جاتے جب سفر سے واپس آتے تو جب سب سے پہلے باریاب خدمت مینز جن کو ملنے کا موقع ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حضرت فاطمہ ہی ہوتی ایک دفعہ کسی غزبے میں گئے اسی اصنام حضرت فاطمہ رزدالانہ نے دونوں صحابزادوں حسنین کے چاندی کے گنگن بنوائے اور دروازے پر پردے لٹکائے اسی اصنام مینز اسی وقت میں صحابزادوں مینز حسنین سے مراد ہے امام حسن اور حضرت امام حسین رزدالانہ دونوں جب دونوں کو ایک جگہ پکارا جاتا ہے تو اسے حسنین کہا جاتا ہے ان کے لئے چاندی کنگن بنوائے اور دروازے پر پردے لگوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو خلاف معمول حضرت فاطمہ رزدالانہ کے گھر نہیں گئے خلاف معمول کی مینز خلاف کے معمول کے خلاف مینز کے ہمیشہ من سے ملنے جاتے تھی لیکن اس دفعہ نہ گئے وہ سمجھ گئے فورا پردوں کو چاک کر ڈالا انہیں سمجھ پڑ گئی انہوں نے فورا پردے جو ہے وہ پھار دئیے اور صاحبزادوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لئے اور ان سے کنگن بطار لئے صاحبزادے روتے ہوئے خیدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن لے کر بزار میں بھیج دئیے اور فرمایا کہ ان کے بدلے ہاتھی دان کے کنگن لا دو دیکھیں ان سے جو ہے وہ کنگن بیکوا کر ان سے جو ہے وہ خاتی کے دان کے کنگن ان کو پہنوا دیے حضرت فاطمہ رسطلان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنے نشست گاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے بیند کی جس جگہ آپ بیٹھے ہوتے وہاں سے ہٹ جاتے اور حضرت فاطمہ کو وہاں پر بٹھا دیتے حسنین سے بے اختیار محبت تھی حسنین جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ جب حضرت امام حسن رسطلانہ اور حضرت امام حسین رسطلانہ کو ایک کٹھے پکارا جاتا ہے تو انہیں حسنین کہا جاتا ہے ان سے بہت محبت تھی فرماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں گلدستے میرے جو ہیں وہ پھولوں کا گلدستہ ہے حضرت فاطمہ رسطلانہ کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے ہیں کہ میرے بچوں کو لانا وہ صاحبزادوں کو لاتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھومتے اور سینے سے لپٹاتے وہ ان بچوں سے بہت محبت کرتے ان کو سپنے سینے سے لگا لیتے ایک دفعہ مسجد میں خدبہ فرما رہے تھے خدبہ منز کے خطاب کر رہے تھے اتفاق سے حسین رسطلانہ سرخ کپڑے پہنے ہوئے آئے انہوں نے سرخ رنگا لباس پہنا ہوا تھا کم سینے کی وجہ سے ہر قدم پر لٹھڑاتے جاتے تھے کم سینے میرے کی چھوٹی عمر کی وجہ سے ہم مشکل سے قدم اٹھا رہے تھے یا مشکل سے چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضبط نہ کر سکے میرے کی اپنے اوپر قابو نہ پا سکے ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا ممبر سے میرے کی جس مقام پر آپ بیٹھے تھے جس نشست پر آپ بیٹھے تھے وہاں سے اترے اور اپنے سامنے بٹھا لیا پھر فرمایا خدا نے سچ کہا ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے فرمایا کرتے تھے حسین رسولانہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں خدا اس سے محبت رکھے جو حسین رسولانہ سے محبت رکھتا ہے ایک دفعہ حضرت امام حسن رسولانہ اور امام حسین رسولانہ دوش مبارک پر سوار تھے دوش مبارک کہتے ہیں کمر کو کسی نے کہا کیا سواری ہاتھ آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کیا سب ایک دفعہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعوت میں جا رہے تھے امام حسین رسولانہ راہ میں کھیل رہے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا دیئے وہ ہستے پاس آ آ کر نکل جاتے تھے پلاخر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان ان کو بکڑ لیا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی پر اور ایک سر پر رکھا کر سینے سے لپ ڈال لیا اور فرمایا حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں اکثر امام حسین رسولانہ گود میں لیتے اور ان کے موہ میں موہ ڈالتے اور خرماتے خدایہ میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے اس سے مرادی ہے کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین ان کو بہت زیادہ عزیز تھے وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے اس کے مختلف واقعات جو ہیں وہ انہیں یہاں پر بیان کیے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دمات حضرت زینب رسولانہ کی شوہر جب بدر سے قید ہو کر آئے تو فدیہ کی رقم ادانہ کر سکے تو گھر کہلا بھیجا حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کے دمات تھے حضرت زینب کی شوہر تھے جب وہ بدر کی اس میں سے قید ہو کر آئے بدر کی جنگ سے قید ہو کر آئے تو کفاری کی رقم اور جرمانی کی رقم ادانہ کر سکے تو انہوں نے گھر پیغام بیجا حضرت زینب رسولانہ نے اپنے گھلے کا ہار جو ہے وہ ان کو ان کے فدیہ کے طور پر بھیج دیا یہ وہ ہار تھا جو حضرت زینب رضی اللہ کی جہیز میں حضرت ختیجہ نے ان کو دیا تھا جہیز کہتے ہیں جب کسی لڑکی شادی ہوتی تو اس کو جو ساز و سامان اس کی گھر والے دیتے ہیں اس کو جہیز کہا جاتا ہے تو ان کے جہیز میں حضرت ختیجہ نے جو ہے حضرت زینب کو دیا تھا وہ ہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو بیتاب ہو گئے بیتاب ہو گئے بیچین ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے مینز کہ وہ رونے لگے پھر صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری مرضی ہو تو ہار زینب رضی اللہ کو بھیج دوں تو ان کو فرمایا کہ اگر آپ سب لوگ راضی ہو جائیں تو حضرت زینب کو یہ ہار واپس بھیج دیا جائے سب نے بسر و چشم منظور کیا مینز احترام کے ساتھ سر آنکھوں پہ جب ہم کسی کے عدد سے بات کرتے ہیں کوئی بات ہم احترام سے کرنا چاہتے ہیں قبول کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سر آنکھوں پہ اسی طرح یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے ان سب نے سر آنکھوں پہ اس بات کو قبول کیا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمازی حالت نظہ میں تھی حالت نظہ موت کے وقت میں صاحبزادی نے بلا بھیجا آف صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو لڑکی اسی حالت میں آغوش مبارک نے رکھ دی گئی آغوش مبارک مینز گود میں رکھ دی گئی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب آف صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت دیکھی تو آپ بھی رونے لگے حضرت سعج رسول اللہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہی ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے یہاں پر رضو پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے انسان کا دل جو ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رحم اس کے دلوں میں ڈالا ہوتا ہے تو میرے دل میں بھی جو ہے وہ رحم ہے اور میں اسی وجہ سے رو رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی ولادت پر بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیدہ ہو کر فرمایا تھا عبدیدہ مینز روتے ہوئے آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں دل غمزدہ ہو رہا ہے لیکن مو سے ہم وہی بات کہیں گے جن کو خدا پسند کرتا ہے عبدیدہ مینز روتے ہوئے غمزدہ مینز دکھی ہوتے ہوئے مینز کیوں کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کی وفات میں بہت زیادہ دکھی اور غمزدہ ہوں اور رو رہا ہوں لیکن ذریعہ بات ہے موت جو ہے وہ برحق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اطل فیصلہ ہے تو ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے جو چیز اللہ کو پسند ہے ہم اسی میں راضی ہیں بچے یہاں ہمارے سبق کی بڑھائی اور وضاحت کا اختدام ہوتا ہے آپ اس سبق کو دوبارہ پڑھیں اور ملکل الفاظ کے مطالب اپنے کتاب پر لکھیں گھر پر رہیں اور اتنا خیال رکھیں شکریہ